بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج افتاب جانگیر صاحب سے ملنے کے لئے آئی تھی اور جیسے بہت سارے جو ہمارے الحمدللہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے خاص پر پرائیم ایمیران غام صاحب انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں سفیر کشمیر ہوں اور انہوں نے کشمیر کی ازادی کی ہمیشہ بات کی اور ہندوستان جو پاکستان ہندوستان جو ہے وہ اس وقت ہماری کشمیریوں پر سلم کر رہا ہے اس کی خلاف ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے لیکن آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے امریکہ میں دیکھیں حالات خراب ہیں پوری دنیا کرونا کے ساتھ لڑی ہے اور چین جو ہے وہ لداخ میں کھس چکا ہے ان کی تو اپنی ایک لڑائی چل رہی ہے لیکن دوسری طرف سے بھارت ہمیں دھمکیا دیتا ہے کہ وہ ازاد کشمیر پر حملہ کرے گا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں افتاب جنگل صاحب جس طرح دیکھیں بھارت جو ہے وہ ایک طرف سے چین سے مقابلہ نہیں کر پا رہا اور ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہ ہماری مطلب کیا سٹیٹری ہونی چاہیے ہمارا کیا پلان ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پرگرام کے لیے موقع دیا لیکن بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت وہ اپنے اندرونی طور پر بے انتہا انتشار کا شکار ہے صرف کشمیر چین ہی اس کا مسئلہ نہیں ہے لداخ کا لاوہ جو اس کے اندر ہے تامل ہیں ان کے اندر پر سکھ کی تحریکیں ہیں خالستان کی تحریکیں ہیں یا دوسری تنظیمیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہیں ان دنوں میں لیکن وہ اصل میں کشمیر سے اپنے اس لیے کشمیر پر اس نے زیادہ فوکس رکھا ہے کہ اگر کشمیر کو ریلیکس کرتا ہے تو جو وہاں کی آزادی کی تحریک ہے وہ اتنی روچ پر ہے اس وقت جو پچھلے ستر سال میں بھی نہیں تھی اور اس وقت وہاں پر جیسا آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر بچوں کو صرف دو ہی چیزیں آتی ہیں یا تعلیم یا آزادی وہ دو باتیں کرتے ہیں یا تو آزادی کی جنگ کی بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ دیکھنے کی بات کرتے ہیں یا پھر وہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں تو انڈیا پوجیوں نے وہاں پر سب سے زیادہ جو اس وقت ظلم جو کیا ہوئے جس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اس کی مضمت کرتا ہے اور خاص طور پر مسلمان مسلم امہ کو تو خاص طور پر اس کی مضمت کرنی چاہیے اور وہ خاموش ہیں مجھے ان کی خاموشی مناسب نہیں لگتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ وہاں پر جس طرح بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیروں میں ڈالا جا رہا ہے اور انہیں منشیات کا عدی بنایا جا رہا ہے اور اسی طرح ہماری بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نوجوانوں کے شہید کیا جا رہا ہے جو ہمارے بزرگ وہاں پر ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ کب تک ہو گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری مسلمان امہ جو ایک جسم کی مانند ہے جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کے تکلیف ہوتی ہے تو ابھی یہ جسم کی حصے کو تکلیف ہے لیکن جو بھی حصی نظر آ رہی ہے وہ بھی بڑی معنی خیز ہے لیکن صرف کاروبار ہی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ لوگ انہیں بعض وہ ہمارے اسلامی ممالک کاروبار کی وجہ سے انڈیا سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے اور جس طرح انہیں کھل کر کشمیر پر بات کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے یہ یقیناً بڑا ملک ہے بڑی وہاں پر ایک نام کنٹری ہے وہ لیکن صرف معاشیات کے اوپر یا کاروبار کے اوپر تو زندگیاں نہیں گزرتیں انسان کے اپنے بھی کچھ اصول ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور عمران خان نے تو جیسے خود کہا تھا کہ وہ صفیر کشمیر ہیں اور وہ کسی بھی موقع پر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ اس کی غلط ویمی ہے وہ جب کبھی بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی باتچیت کے اندر ضرور کشمیر کا ذکر آتا ہے اور وہ کشمیر کو اولین فاکس میں سے ان کا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے جب تک کشمیر ہمارے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہو کر اعلانت نہیں کرے گا پاکستان مکمل نہیں ہوگا لیکن جنگیل صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنی حکومتیں آئی ہیں وہ کہتے رہے تھے کہتے تو ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرہ گئے دیکھیں چائنا نے تو یہ بات نہیں کی کہ لطاق ہماری شہرہ گئے انہوں نے اپنی فوجوں اتار دی مہا پہ اور انہوں نے جا کے اپنا قبضہ کر لیا آج ہندوستان ان کے گھٹنے پڑا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں لیکن وہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑے لیکن ہمارا جو مقودہ کشمیر ہے جہاں کی خواتین ہمیں بھگا رہی ہیں کہ آپ اپنی فوجوں کو یہاں پہ بھیجیں اور ہمیں ازادی دلوائیں تو کیوں ہم لوگ خاموش ہیں صرف آواز نعرے لگانا یا پروڈیس کر لینا یا صرف زبانی کلامی اظہار کرنا اسے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اجھے دیکھیں کشمیر جو ہے اصل میں کشمیر کا مسئلہ ہم نے یونیٹی نیشن میں اٹھایا ہے اور اس کے مطابق جو یونیٹی نیشن کا ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ مسئلہ کا حل نکلے چائنہ کا ایک صورتیال ڈیفرنٹ تھی اور یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ مسئلہ کا حل نہیں ہے لیکن کیونکہ وہاں تو مسلسل ایک جنگ میں ہیں وہ جہاد کے اندر ہیں کشمیر کے لوگ اور انہیں سخت ضرورت بھی ہے اس وقت پاکستان کی پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام مسلم امہ کی سخت ضرورت ہے کیونکہ وہاں کی جو زندگی ان کی بہت تنگ ہو چکی ہے حالت ہے روزگار نہیں ہے اور ضرورت کی اشیاں نہیں مل رہی ہیں تو یہ بڑی مشکل زندگی ہے یہ کہنا میرے لیے اور آپ کے لیے بات سننا میرے لیے بات کرنا تو حسان ہے لیکن جس پر بیٹھتی ہے اس کو پتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ظلم کب تک ظلم رہے گا انشاءاللہ یہ بہت جل جو ہے یہ مسئلہ کا حال نکلے گا اور کشمیریوں کے امنگ کے مطابق نکلے گا انشاءاللہ لیکن آپ سے آخری میں بات پوچھنا جاتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تین ماہ سے پوری دنیا میں کرونا جب سے پھیلا ہے لیکن کشمیریوں کے چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے جو میڈیا ہے اس نے بالکل کو نظر انداز کر دیا ہے کوئی بی شخص بات نہیں کرتا کشمیری کے بارے میں تو کشمیریوں کے چاہتے ہیں صرف کیا اظہاریں یک جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کام ہے کرنا یا سوشل میڈیا اور میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے نہیں بالکل بنتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی یہ کمزوری ہے جبکہ ہمیں اس وقت آزاد ملک ہوتے ہوئے کرونا کی پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں تو وہ جو ایک قید کی زندگی گزار رہے ہیں جو مسلسل تین سو ملکے ایک سال ہو گیا ہے میں آج دیکھ رہا تھا کہ تین سو چھے دن کے قریب ہو گئے ہیں اور وہ کرفیو کے اندر ہیں تو ان کے لئے تو تین سو چھے دن پہلے ہی کرونا آ گیا تھا سمجھے نا دنیا نے تو آج اس کو ایکسپیرینس کیا ہے لیکن کشمیر کی عوام میں تو اس کو ایک سال پہلے سے اس ایکسپیرینس کو کیا ہے کہ جب انسان کو اگر آج ہم تھوڑے دیر کے لئے بھی گھر میں بند ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی وہ تو مسلسل ایک سال سے کرفیو میں ہے اور یہ کمزوری ہے اسے حکومتی سطح تک تو نہیں ہے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تقریباً تمام میٹکس کے اندر کشمیر کا ذکر بھی آتا ہے ہماری فوج بھی بالکل آویرنس ہے اس پر بیان بھی دیا ہے لیکن جیس طرح کہ ہمیں عام پاکستانی کو کشمیر پہ بات کرنی چاہیے اس میں تھوڑی سی کمی ہے اسے ہمیں دور کرنا چاہیے اپنے اس مشکل وقت میں اپنے ان زیادہ مشکل زیادہ بہن بھائیوں کا فکر کرنی چاہیے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے ان کے لئے جہد و جہد بھی کرنی چاہیے شکریہ بہت شکریہ آپ کا